اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جمہوریت کیوں پر جس ملک میں باپ دادہ کی سیاسی پارٹی کو نسل در نسل سپورٹ کیا جاتا ہے اور وارٹ دیا جاتا ہے کبھی بھی اس ملک میں جمہوریت پر وان نہیں چڑھ سکتی اس ملک میں جمہوریت کا یہی اشر ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان کی جمہوریت کا ہوئے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے بیڑوں کے ایک ایسا لشکر تیار ہوتا ہے جس کو اس کا چرواہ اپنے بنائی ہوئے قوانین کے مطابق زنگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے اس میں انفرادیت انڈویجولزم کا کوئی نام نہیں ہوتا اور لوگ ہمیشہ اپنے پرانے سپیکٹرم کے مطابق سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں ایک بے شاک پڑا لکھا ہے نوجوان ہوگا نئی سنچری کا نوجوان ہوگا نئی تعلیم اس کے پاس ہوگی لیکن ہمیشہ سے وہ اپنے باپ دادہ کی سیاسی پارٹی کا غلام ہوگا فریڈرک نتشیپ جو کہ جرمن فیلوسفر ہے اس نے اسی سپیکٹرم کو ہائیڈ سائیکی کا نام دی ہے اس میں زومیوں کی ایک ایسا لشکر تیار ہوتا ہے جو کہ مکمل طور پر کسی چرواہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی زنگی کو گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں تو اگر آپ نے ایک نئی سلسلے کا آغاز کرنا ہے پاکستان میں ایک نئی بنیاد کا آغاز کرنا ہے تو اپنے آپ کو ان سیاسی پارٹی سے الگ کریں اپنے آپ کو باپ دادا کے ان سیاسی پارٹی سے الگ کریں نئی سوچ کے مطابق آئیں اوبجیکٹیوٹی کی بنیاد پر فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر ریزنز کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا اپنے اندر ہنر پیدا کریں یہی وہ سکل ہے جو کہ آپ کو آگے چل کر اکیسویں سنچری میں کامیاب کرائے گی شکریہ